ہلو سٹوڈنٹس ہی ویڈیو میں ہم لوگ نیو جیمز انگلیس ریڈر کلاس ایٹھ کا ایک پویم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس پویم کا ٹائٹل ہے ہاو پلیزنٹ تو نو میسٹر لیئر میسٹر لیئر کو جاننا کتنا پلیزنٹ ہے کتنا آنندائق ہے کتنا سکھد ہے تو سب سے پہلے جو میسٹر لیئر کون ہے تو یہ ہمارے پویٹری کے آردر ہیں یہ ہمارے اس پویم کے رائٹر ہیں تو ان کے بارے میں جو ایک انفرمیشن دیا گیا اس باکس میں پہلے اس کو جان لیتے ہیں اور جہاں تک یہ جو پویٹری ہے وہ لگ بھگ میسٹر لیئر کے بارے میں ہی لکھا گیا ہے انہوں نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے اس پویٹری میں تو جو ایڈیشنل انفرمیشن دیا گیا ہے اس کو ہم لوگ پہلے دیکھ لیتے ہیں میسٹر لیئر کا پورا نام تھا ایڈورڈ لیئر یہ اٹھارہ سو بارہ میں پیدا ہوئے تھے illustrator تھے author تھے اور equate تھے جنہیں جانا جاتا تھا who was renowned for his literary word play literary word play مطلب سبدوں کے ساتھ یہ جو کھلوار کرتے تھے اس کے لیے بہتی renowned تھے بہتی famous تھے مطلب یہ عجیب عجیب طرح کے words اپنے پویٹری میں اپنے works میں use کیا کرتے تھے he started work as a serious illustrator and his first publication and his first publication was published when he was 19 تو انہوں نے ایک serious لیکھک author کے روپ میں اپنا کریئر شروع کیا اور ان کا first publication جو چھپا تھا وہ جب یہ 19 سال کے تھے تب ہی چھپا تھا انہ in 1846 1846 میں لیئر published a book of nonsense verse 1844 میں ایڈورڈ لیئر نے ایک کتاب چھاپی اور اس کتاب کا title کیا تھا a book of nonsense verse مطلب ایک ایسا book تھا اس میں عجیب عجیب طرح کے نانسنس بھرے ہوئے تھے اس میں جو verses تھے جو پویٹری تھے جو قویتائیں تھیں وہ اس کا مطلب sense ہی نہیں آتا تھا بالکل nonsense ہوا کرتا تھا a volume of limericks limericks ہم لوگ پویٹری کو ہی کہتے ہیں that helped popularize this form of poetry اور انہی کے وجہ سے اس طرح کی قویتاؤں کا جو ہے نا لوگ پریعتا لوگوں کے بیچ آئی how pleasing to know mr. leer is Edward leer's self portrait دیکھو self portrait کہنے کا مطلب خود کے بارے میں بتانا تو how to how pleasing to know mr. leer جو پویٹری کا title ہے یہ مانا جاتا ہے کہ اس قویتہ میں اس پویٹری میں Edward leer نے خود کے بارے میں ہمارے readers کو بتایا ہے تو چلو ہم لوگ پویٹری کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ mr. leer اپنے بارے میں کیا بتا رہا ہے how pleasant to know mr. leer mr. leer کو جاننا کتنا pleasant ہے کتنا آنند آئیک ہے who has written such volumes of stuff جنہوں نے اس طرح کے nonsense چیزیں بہت سارا ماترہ میں لکھا ہے some think him ill-tempered and queer ill-tempered مطلب ویسے لوگ جو کافی گسیل ہوتے ہیں کافی بدتمیز ہوتے ہیں اور queer کہنے کے مطلب eccentric عجیب طرح جن کا بیوہار ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ Edward leer جو ہیں وہ ill-tempered ہیں لیکن کچھ لوگوں کا مط یہ ہے کچھ لوگ کا ماننا یہ ہے کہ یہ کافی خوسمزاز انسان ہے تو یہاں پہ بھی لوگ بٹے ہوئے ہیں ان کی personality کو لے کر ان کے بیکتتوں کو لے کر اب دیکھو کانکریٹ اور فارسٹیڈیویس آپ کے بک میں یہاں پہ رائٹ سائیڈ میں دیا گیا ہے پریکٹیکل مطلب مطلب ایڈورڈ لیئر کا جو ناک ہے وہ کافی بڑا ہے مطلب اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ چاہو بھی اگنور کرنے کا تو ان کے ناک کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہو اگر آپ ایڈور لیئر کو دیکھتے ہو تو بہت بڑا ہے ان کا نوز آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہیں ہمارے ایڈور لیئر ان کے ناک کو اگر جرہ سا دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا ہے تو چلو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ان کا ناک جو ہے وہ کافی بڑا ہے اس نوز ریمارکیبولی بگ اس وائس is مور اور لیس ہیڈیوز اب دیکھو وائس کہنے کا مطلب کیا ہوگا وائس یہاں بتایا گیا فیسیل اپیئرنس کو ایک انسان کا چہرہ دکھتا کیسا ہے اسی کو وائس بتایا گیا تو ان کا جو فیشیل اپیئرنس ہے وہ ہیڈیوز ہے اب ہیڈیوز کہنے مطلب 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 اگر آپ چہرے کو اور زوم کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا کلیر ہو جانے تو یہ دیکھو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائیز آپ کے چہرے پہ بارہ بجے ہوئے ہے تو ان کا جو فیس ہے ان کا جو فیشیل اپیئرنس ہے وہ کافی ہیڈیوز ہے کافی انپلیزنٹ ہے ایسا کہتے ہیں جو بول لوگ ہوتے ہیں جو گنجے لوگ ہوتے ہیں جن کے سر پہ بال نہیں ہوتا ہے وہ ویگ پہنتے ہیں یہ آرٹیفیشل ہیئر ہوتا ہے ہے نا تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ جو مسٹر ایڈور لیئر کا جو بیرڈ ہے ان کی جو داڑی ہے ایسا لگ رہا ہے ہے کہ ان کے پاس کان ہے انسان ہوں گے تو ان کے پاس کان ہوگا لیکن یہاں پہ سرپرائزنگ بات ہے سرکیسٹک میں مزاکی انداز بتایا گیا ہے ان کے دونوں ہاتھوں میں دس انگلیاں ہیں لیکن انگلیاں آٹھ ہوتی ہیں اور دو انگوٹھے ہوتے دو تھمز ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دو انگوٹھوں کو کاؤنٹ کرتے ہو تب ہی ان کے total کتنے fingers ہوں گے ٹین fingers ہوں گے ٹھیک ہے نا اگر سنگر ہوا کرتے تھے گائک ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت کم بولتے ہیں ہمیشہ اکیلے رہتے ہیں اکانت پہ رہتے ہیں دم اس کو کہا جاتا ہے جو گنگے لوگ ہوتے ہیں یا ویسے لوگ جو کی اپنے لیے بول نہیں پاتے ہیں اس ہی کو ہم لوگ دم کہتے ہیں بے وکوف لوگ دم کہا جاتا ہے یہ کہتے ہیں you are a dumb he has many friends layman and clerical اب دیکھو layman کس کو کہا جاتا ہے common people آم لوگوں کو آم جنت کو ہم لوگ layman کہتے ہیں اور clerical کس کو کہتے ہیں یہاں پہ clerical کا مطلب وقا priests and other officials of the church church کا جو father ہوتا ہے اور church کی دوسرے officials دوسرے clerk ادھیکاری ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ clerical بولا گیا تو officials کچھ priests بھی ان کے friend ہیں old foss is the name of his cat mr edward lear کے پاس ایک billy ہے اور ان کے اس billy کا نام ہے old foss his body is perfectly spherical ان کا جو body ہے وہ گول مطول سا ہے گول اکار ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ mr edward lear کو اور یہ ان کی billy اب دیکھو runcible ایک ایسا word ہے جس کو خود create کیا تھا edward lear نے runcible کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک plate کے نمہ ایک تستری نمہ تو آپ دیکھ رہا ہوگا جنہوں نے mr edward lear نے جو یہ cap پہنا ہوا ہے وہ بلکل ایک تستری کے جیسا ہے کٹورے جیسا ہے تو وہ بولا گیا ہے کہ وہ ایک تستری کے سمان ایک hat پہنتے ہیں اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ سمدر کے پاس جا کر سمدر کے کنارے جا کر روتے ہیں پہاڑ کی چوٹیوں پہ بھی جا کر روتے ہیں پہاڑ 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 ایک فود میٹیریل ہوتا ہے لوشن ایک موشورائزن کریم ہوتا ہے یہاں بتایا گیا ہے کہ اپنے لئے پینکیکز کھریتے ہیں اپنے لئے لوشن کھریتے ہیں اور دکان سے جا کر چوکلیٹ سرمز کھریتے ہیں یہ ایک شیل فش ہوتا ہے تو کھانے کے لئے کیا کھریتے ہیں آپ کے پینکیکز لوشن کھریتے ہیں پھر چوکلیٹ سرمز کھریتے ہیں مسٹر ایڈور لیئر کو اسپینیس پڑھنا تو آتا ہے لیکن اسپینیس بولنا نہیں آتا ہے مطلب ادرک سے بنی ہوئی جو بیر ہوتی ہے جو شراب ہوتی ہے اس کو یہ نہیں پی سکتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا ابائی کہنے کا مطلب یہ کام وہ نہیں کر سکتے ہیں مطلب جنزر سے بنا ہوا بیر وہ نہیں پی سکتے ہیں اور کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے before اور کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے before اور the days of his pilgrimage vanis pilgrimage کہنے کا مطلب ہوا a journey to a holy place ایک پویتر اسطل کی یادرہ کرنا تو وہ دن پہلے تھے وہ دن اب گائب ہو گئے کہ Mr. Edward Lear کہاں پہ چلے جائیں ایک پویتر اسطل کی یادرہ پہ چلے جائیں اور پھر last میں وہ ہی first line کو repeat کیا گیا ہے how pleasant to know Mr. Lear کہ Mr. Lear کو جاننا کتنا pleasant ہے کتنا آنند آئے ہے اور یہ خود Edward Lear کے دوارہ لکھا گیا ہے تو اس طرح سے ہم نے کیا کر لیا اس پویٹری کو کافی اچھے سے سمجھ لیا پویٹری کا explanation کیسا لگا آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور پھر ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو like کیجئے گا چینل پر نئے ہوں گے تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے چپٹر کے ساتھ تب تک با بائی